کسٹمز کلیکٹریٹ نے کم لاغت کی انوائز جمع کروا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ایمپورٹر کے خلاف مقدمہ تحشکہ لیا ہے ایمپورٹر نے پانی میں آپریٹ ہونے والی موٹریں درامت کی لیکن ان کی اصل قیمت چھپا کر کم ڈیوٹی ادا کی گئی یہ کھیپ کراچی پہنچی تو ایمپورٹر نے اپنے کلیرنگ ایجنٹ فیر برادرز انٹرنیشنل کے ذریعے سامان کی مالیت 31,608 ڈالرز بتائی باوسوق ذرائع کے مطابق ایمپورٹر نے جال سازی سے انوائز بنوائی اور اصل مالیت سے کم قیمت بتائی کسٹمز کلیکٹریٹ نے جب چین کے محکمہ کسٹمز سے سامان کی انوائز منگوائی تو انہوں نے جوابی خط میں اصل انوائز بھی بھیجی جس میں سامان کی مالیت 1,24,212 ڈالرز تھی متعلق ایتھاریٹی کی اجازت کے بعد لہور کے ایمپورٹر اور تمام سہولتکاروں کے خلاف ڈیوٹی اور ٹیکس بچا کر قوم خزانے کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درش کردی